ہورر سٹوریز اردو ہورر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری ٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی ہورر سٹوری وقاس احمد شیئر کرے ہیں منچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ جیری کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جیری جو کہ واشنگٹن یو ایس اے کا رہنے والا تھا جیری کہتا ہے کہ میں نے جب جوب سٹارٹ کی تو میرا جو میری فرس جوب تھی وہ میری ایک کسٹرکشن کمپنی میں میری جوب ہو گئی اس کمپنی کا یہ کام تھا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز کو انسٹرکٹ کرتے تھے اور وہاں کے جتنے بھی وہ فلیٹس پناہ دے تھے ان کو وہ آن بھی کرتے تھے اسی طرح سے ایک دن میں اپنے کام سے واپس آئے میں کافی زیادہ تھکاوا تھا تو گھر آ کر میں آرام کرنے لگا تو اجھے ہیڈ آفیس سے کال آیا کہ مجھے آج ہی کیلیفورنیا جانا ہوگا وہاں پر ایک بہت امپورٹن میٹنگ ہے اور میرا ون ویک کا سٹے بھی وہیم پر ہے میں جلدی سے اٹھا فریش ہوا اور میں نے کیلیفورنیا کی فلائٹ لی جب میں کیلیفورنیا پہنچا تو وہاں پر میرا سٹے ایک ہوتیل میں تھا جیسے میں اگلے دن اپنے ہیڈ آفیس پہنچا تو وہاں پر ایک سائٹ تھی اس سائٹ پر جا کر ایک بہت قدیم اور پرانی بیلڈنگ تھی اس کو ڈیمالش کرنا تھا اور وہاں پر نئی بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کروانی تھی وہ بلکل آؤٹ آف سٹی تھا میں وہاں پر گیا کافی بڑی وہ جگہ تھی خیر کرتے کرتے وہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی وہاں پر ایک مقصود سائٹ تھی وہاں پر جب بھی کنسٹرکشن کے لیے دیوار کھڑی کی جاتی تھی اگرے دن جب آتے تھے تو وہ دیوار گریوی ہوتی تھی تین چار بار یہی معاملہ ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ باقی کی کنسٹرکشن کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اس مقصود جگہ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے میں ایک کرسچن تھا اور میں ایک چیزوں پر بھی بلیف رکھتا تھا تو میں نے ہم لوگوں کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے جو مینجمنٹ تھے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ مجھے کچھ وقت درکار ہے میں اس مسئلہ کو سالف کر لوں گا انہوں نے میری بات مان دی میں آج رات اس طرف نکلا تو جیسے ہی میں کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچا اس دیوار کے طرف بھڑی رہا تھا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ دل تہرہ دینے کے لیے کافی تھا میں نے وہاں پر چار قداور وجود دیکھے ان کے قدب بہت زیادہ دراز تھے اور وہ اس دیوار کو گرا رہے تھے اس سے پہلے میں ان سے مخاطب ہوتا یا ان سے کوئی بات چیت کرتا وہ دیوار گرا کر آسمان کی طرف مولک ہو گئے اور غائب ہو گئے میں بہت زیادہ در گیا میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اگلے دن جب میں کنسٹرکشن سائٹ پر واپس آیا تو میں نے وہاں پر اس دیوار والی جگہ پر جا کر دیگنگ کروائی تو آفٹر دیگنگ جب بہت زیادہ کھدائی ہو گئی تو نیچے سے چار قبریں برامت ہوئی وہ پرسرار چار قبریں تھی میں نے اسی وقت مینجمنٹ کو وہاں پر پلوایا اور یہ کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ قبریں کس کی ہیں آپ لوگ میرا یقین کریں یعنی قبروں کی وجہ سے یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہو پا رہی بہتر یہی ہوگا کہ اس حصے کو چھوڑ دیا جائے اور باقی کا جو ایریا ہے وہاں پر ہمیں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں وہ لوگوں نے میری بات مانی اس حصے کو چھوڑ دیا گیا وہاں پر ایک سیفٹی دیوار کھڑی کر دی گئی اور باقی کیسے پر کنسٹرکشن ہو گئی میں بڑا خوش تھا کہ اگر وہ لوگ میری بات نہ مانتے اور وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہو جاتی تو شاید وہاں پر لیبر کی جان کو بھی خطرہ تھا اور اس کے بعد وہاں پر اس بلڈنگ میں ہونے والے کام بھی عجیب و غریب ہی ہونے تھے کیونکہ وہ پوری جگہ ہی پھر آسیب زدہ ہو جانی تھی تو میں نے وہاں پر بقاعدہ باقی کنسٹرکشن کروائی لیکن اس دیوار کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا اس دیوار کو مسید انچا کھڑا کر دیا گیا کہ اس طرف کوئی جائی نہ سکے وہ قبری کس کی تھی وہ چاہت لوگ کون تھے کوئی نہیں جانتا یہ ایک سٹوری تھی جہری کی جو وقاس ہم نے شیئر کی بہت شکریہ وقاس صاحب کا بڑتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سائمہ شیئر کریں ہیں سائمہ کہتی ہے آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں میں آول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور پچھلے پندرہ سال سے میں ٹیچنگ کرتی ہوں جب میں نے ٹیچنگ کا سٹارٹ لیا تو وہ ایک پرائیوٹ سکول سے ہی لیا تھا وہ پرائیوٹ سکول جو تھا ہم لوگوں کے شہر کا ہی ایک سکول تھا کافی بڑی جگہ پر وہ سکول بنایا گیا تھا ون کلاس سے لے کے ٹیچنگ کلاس تک وہ پرائیوٹ سکول تھا کافی بڑی بلڈنگ تھی اتنا بڑا وہ سکول تھا کہ اس کا کچھ حصہ ابھی بھی غیر آباد تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہاں پر ایک کالج بھی بنایا جائے گا ٹیچنگ کلاس کے جب ایکزیمز ہو گئے ہم لوگوں کے سکول کے بچوں کے تو ہم لوگ ان کے پریکٹیکلز لے رہے تھے ان دنوں میں باقی کلاسز کو چھٹی ہوتی تھی تو ایوننگ میں ہم لوگوں نے ان کے پریکٹیکلز رکھے تو میری بھی وہاں پر ڈیوٹی تھی کیونکہ میں ایک سائنس ٹیچر تھی میں بائیو پڑھاتی تھی جس دن میرا پریکٹیکل تھا میں ٹائم سے ہی چلی کی کیونکہ میں نے وہاں پر جا کر لیب کو ارینج بھی کرنا تھا جیسے ہی میں لیب میں گئی تو وہ اسے بلڈنگ کی طرف کا لیب کا حصہ تھا جو بھی غیر آباد تھی کیونکہ باقی کی جو پلاس رومز تھے وہاں پر چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے تو ان کو ہم ایسی جگہوں سے دور ہی رکھتے تھے کہ وہ لوگ وہاں پر جائے ہی نہ میں لیب میں ابھی سب کچھ ارینج کروا رہی تھی لیب اسسٹنٹ جو تھی وہ کسی کام سے سکول سے باہر گئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے پریکٹیکل شروع ہوگا وہ واپس آ جائیں گے میں لیب میں بالکل اکیلی تھی تب ہی ایک دم سے لیب کا درواسہ کھلا مجھے لگا کہ شاید سٹوڈنٹس ہوں گے تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ ابھی پریکٹیکل سٹارٹ نہیں ہوا ابھی آپ لوگ اپنے کلاس روم میں چلے جائیں میں اب مسلسل وہاں پر کام کر رہی تھی وہ درواسہ بند ہو گیا دو منٹ گسرے وہ درواسہ پھر سے کھلا اب مجھے غصہ آ گیا میں نے یہ کہا کہ میں نے ایک دفعہ منع کیا ہے کہ اپنے کلاس روم میں چلے جائیں ابھی یہاں پر نہیں آنا جیسے ہی میں دروازے کی طرف دیکھنے لگی تو میں نے دروازے کی اوپر ایک ہاتھ کو دیکھا وہ ہاتھ کالے رنگ کا ہاتھ تھا بلکل سیاہ کلر کا جلا ہوا ہاتھ وہ ہاتھ کس کا تھا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے مجھے لگا کہ کسی سٹوڈنٹ نے گلفز پہنے میں ہیں اور وہ شرارت کر رہے ہیں تو میں غصے میں آگی اور میں نے یہ کہا کہ کون ہے وہاں پر اور کیا شرارت چل رہی ہے میں فوراں سے دروازے کے پاس گئی باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میں نے جھان کر دیکھا پوری گیلری خالی تھی کہیں کوئی سٹوڈنٹ نہیں تھا جب ٹائم دیکھا تو ابھی سٹوڈنٹ کے آنے میں 45 منٹس باقی تھے میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی میں واپس سے اندر آگی اور میں نے لیپ کا دروازہ بند کر لیا ابھی میں ٹیبل تک پہنچی ہی تھی پھر دروازہ کھلا میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی ہاتھ تھا اب اس نے پورا ہاتھ دروازے سے اندر کی طرف کیا ہوا تھا وہ ہاتھ بلکل جلا ہوا تھا وہ کوئی گلاس نہیں تھے میں نے شور میں جانا شروع کر دیا اور بھاگتی ہوئی جیسی دروازے کے پاس گئی فوراں سے میں نے دروازہ کھولا باہر جھان کر دیکھا تو جس طرف سے وہ بیلڈنگ ویران تھی جس کول کا وہ حصہ تھا جہاں کی بیلڈنگ ابھی غیر عباد تھی اس طرف جاتے ہوئے میں نے ایک عورت کو دیکھا اس نے سفید کلر کے ہی کپڑے پینے ہوئے تھے اور بال کھولے ہوئے تھے میں نے اس کو آواز دینا شروع کر دی کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو اس نے میری بات نہیں سنی اور وہ چلتی ہوئی اسی گیلڈری کی طرف چلی گئی میں تیزی سے لیپ سے باہر نکلی اور جس طرف سٹاف روم تھا اس طرف آئی وہاں پر ایک کیمسٹری کے ٹیچر بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ پچھلے 20-25 منٹ سے میرے ساتھ یہ کام چل رہا ہے اور میں نے اس طرف ایک عورت کو بھی جاتے دیکھا ہے آپ میرے ساتھ ہیں ذرا ہم لوگ چل کر دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں ہم دونوں جیسی گیلڈری سے ہوتی ہوئی اس غیر آباد حصے کی طرف جانے لگی ابھی ہم لوگ وہاں پر گئی ہم نے وہاں پر چار سے پانچ کلاس روم تھے ایک گیلڈری میں سارے کلاس رومز ہم لوگوں نے چھان مارے ہمیں کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا میں نے ان کو کہا کہ میں نے خود دیکھا ہے اس لیے کہا کہ شاید آپ کا وہم ہو ہو سکتا ہے کوئی میڈ ہو جو یہاں پر کام کرتی ہے کوئی آیا ہوگی وہ ہو سکتی ہے میں نے نے کہا کہ ان کا اس بلڈنگ کی طرف جانے کا کوئی کام ہی نہیں بنتا ہیر ایک سٹوڈنٹس کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا تب ہی وہ سٹاف روم میں واپس چلیں گی اور میں لیب میں واپس آگئی لیب اسسٹنٹ بھی آ چکے تھے میں نے ان سے سارے پریکٹیکل کی سیٹنگز ارینج کروائیں اور خود جا کر چیئر پر بیٹھ گئی کچھ سٹوڈنٹس آ رہے تھے اور پریکٹیکل کر رہے تھے تب ہی ایک دم سے اس سکت لیب کا دروازہ کھلا ہوا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی گزرا ہے مجھے بقاعدہ کسی وجود کے جس سے گزرنے کا ایک فیل آتی ہے کہ کوئی گزر کر پھر اس طرح گیا ہے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور میں تیزی سے کلاس سے باہر جھانک کر دیکھنے لگی مجھے وہی عورت دوبارہ نظر آئی وہ گیلری کے کونے پر کھڑی تھی میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم اور بار بار یہاں پر کیا چکر کاٹ رہی ہو سٹوڈنٹس نے بھی میری بات سنی تب ہی اس نے جیسے مجھے اپنی طرف بلایا میرا نام لیا اور کہا کہ جلدی سے ادھر آئیں جب اس نے مجھے بلایا تو سکت اس کی آواز برکل نارمل تھی مجھے غصہ پہلے ہی آیا تھا میں تیسی سے اس کی طرف جانے لگی تو میرے جاتے جاتے وہ اس گیلری کی طرف ٹرن ہو گئی اور یہ کلاسروم کے اندر چلی گئی میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم اور کلاسروم کے اندر کیا کر رہی ہو اس نے اندر جا کر جس سے ڈائس کی اوپر زور زور سے ہاتھ پارنے شروع کر دیئے میں تو بہت در گئی کہ یہ ماجرہ کیا ہے تب ہی ایک دم سے اس کلاسروم کی لائٹ بھی آن ہو گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بہانک چیرے والی کوئی مخلوق تھی وہ ڈائس کی اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس طرح سے گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی کہ میری حالت غیر ہو گئی میں نے بہت انچے سے چیخا اور میں وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں سٹاف روم میں تھی میرے آس پاس بہت سٹوڈنٹس تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں وہاں پر بے ہوش ہو گئی تھی ہم لوگ بڑی مشکل سے آپ کو کلاسروم تک لے کر آئے جب آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم لوگ آپ کو سٹاف روم میں لے گئے میں بہت دھری ہوئی تھی میں نے ان سب کو ساری بات بتائی پریکٹیکل تو ہو گیا تھا میں چار دن سکول ہی نہیں جا سکی اس کے بعد جب پرنسپل سے یہ بات چیت ہوئی تو پرنسپل کا یہ کہنا تھا کہ وہ بیلڈنگ کا وہ حصہ اسی لیے غیر آباد ہے کہ وہاں پر کچھ معاملات ہیں جندات کے معاملات بچوں کو اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ وہ ان باتوں سے ڈھر نہ جائے اور سکول نہ چھوڑ دیں پرائیم ایربانی پریکٹیکل کے علاوہ لیب میں مچ جائے کریں اور اس طرف سے کوئی بھی بلائے تو مچ جائے ہم نے بہت بار کوشش کی ہے کہ ہم لوگ وہاں پر کلاسس لگانے کی کوشش کریں لیکن نہیں لگا سکتے آپ سے پہلے بھی ایک دو ٹیچرز کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے جب بھی ایبننگ میں پریکٹیکل ہوتے ہیں وہ مخلوق ان کو تنگ کرتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ آپ یہ بیلڈنگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے تو میں ہم کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ بیلڈنگ خرید چکے ہیں ہم لوگوں کے پاس جتنی بھی انویسمنٹ تھی ہم اس پر کر چکے ہیں ابھی ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے ان لوگوں نے تو چھوڑنے سے انکار کر دیا لیکن میں نے وہ سکول چھوڑ دیا کیونکہ اس اگزیمز کے بعد پریکٹیکل بھی ہو گئے میں دوبارہ سکول میں نہیں گئی مجھے بہت دفعہ کالز بھی آئیں لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے وہ سکول کا وہ حصہ وہ جو غیرہ بات حصہ تھا وہ آسیف زدہ تھا جس جس سے میں نے یہ بات ڈسکس کی میں بعد میں کچھ بیمار بھی رہی دم وغیرہ بھی کروائی ان ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ایک چوڑیل کا بسیرہ تھا چوڑیل ہی اس روپ میں آتی ہے اور اپنا آپ صاحر کرتی ہے آج میں جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ سائم آپ کا یہ تھی آج کی ہورر سٹوریز آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوں گی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں دسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی نوشینوی 57 ایمیل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دھیرو دواؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھے گا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اللہ نکھے باان